جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں خلیل ساجن اس وقت پشاور سٹی میں موجود ہوں آج جمعہ مبارک ہے تو گیمز بھی تقریبا غالباً تین وجہ کے بات شروع ہوں گے تسی وجہ سے ہم لوگوں نے سوچا کہ آج پشاور کے مختلف جو پارکس ہے جو بہترین لوکیشن ہے بہترین جگہ ہیں وہاں پر جائیں گے وہ کچھ دیکھیں گے کہ جہاں پر کس طرح جو موجودہ گورنمنٹ ہے یا پچھلا گورنمنٹ کس طرح کام کیے یقین جانیے جہاں پر پشاور کے میں مختلف روڈوں کو دے کر میں بہت خوش ہوا ہوں اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جہاں پر جنوب بہتر انداز میں ترکیاتی کام وہ اکھر چکے پشاور کو اتنا خوبصورت بنائے یقین جانیے جہاں پر ہمارے کوئٹا میں ٹوٹل ہم دیکھتے ہے کہ وہ وہاں پر ٹوٹل وہ کوئی چار فلائی امر وہ پول بنے ہوئے جیسے بینظیر ہے بلکستان ہے سکندر شہید سکندر ہے یہ چار بنی ہوئے جہاں پر تو ار چوک پہ ار بڑے بڑے چورنگیوں پہ ایسی ایسے خوبصورت پر وہ پول بنے ہوئے ہیں بندے ایرار رہ جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ترکی ہمارے بھی گورنمنٹ کو یہی چاہیے کہ اس طرح کی وہ چیزیں بنا لیں تاکہ جہاں پر بھی وہ ہو سکے ویسے ہم لوگ جہاں پر مونیٹرنگ جو ہمارا ٹیم ہے ہم لوگ اس کی توسط سے آئے ہوئے ہیں اس وقت میرے ایک دوست ہے وہ میرے ساتھ موجود ہے آئیے اسے بھی جانتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اسلام علیکم مونیوکر صاحب ٹھیک ہو خوش ہو شکریہ اللہ کا حسان ہے آج ہم لوگوں کو موقع ملا ہے ادھر گھومنے کی تو آپ کیا دیکھتے ہیں کوئٹہ اور پشاور میں کیا فرق ہے پشاور میں ہمیں بہت ہی چیزیں دیکھنے کو ملی اچھی بہت خطورت جگہ ہیں انشاءاللہ آج ہم لوگ جمعہ ہے جمعہ کا دن ہے جمعہ مبارک کا تو ہم لوگ یہاں پہ آئے ہوئے فارک میں فارک میں انجوئے کر رہے بہت زبردست ہوئے کیونکہ پورا دن تو ہم لوگ بیزی رہتے تھے تو آج پڑا سا ٹائم ملا میں بولا کہ چلے انجوئے کر لے پڑا سا ٹائم سپنٹ کر لے سر انشاءاللہ ہمارے کوئٹہ کو بھی چاہیے کہ اسی طرح ہونا چاہیے روڑز جیسے بنے یہاں پہ کسی چیز کی روح کام نہیں ہے بلکل دم ایسے کہ جیسے انسان اپنے گھر پہ پڑا ہے شیلو تینکیو جی آپ لوگوں نے گفتگو سنی ہمارے ایک دوست کی ہم لوگ چل کے جہام پر کچھ دیگر بھی ہمارے دوست ہیں ان لوگوں سے بھی گفتگو کرتے ہیں ہمارے جو مونٹرنگ وہ ہے ٹیم کے جہام پر کافی دوست ہمارے ساتھ ہے اور اس کے علاوے اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ ہمارا ایک جنرللسٹ بھائی بھی جہام پر موجود ہے سب جانتے ہیں ہمیشہ میرے ساتھ ہوتے ہیں ڈاکٹر سنا چیزنی تھے اسلام علیکم صاحب علیکم صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک شکر اللہ کے تو مونٹرنگ ٹیم کے ہیں لیکن جہام پر پشاور کی ترکی دے کر پشاور کی جو روڈے دے کر اپنے کوئٹے کے دے کر کچھ دل میں وہ ہو گیا میں نے کہا چلو اس کے اوپر بھی پیکج بنا لیتے ہیں آپ بتاؤ رہے جنرلسٹ پشاور اور کوئٹہ میں کیا فرق دیکھ رہے ہیں سر اس ٹیم تو پشاور اور کوئٹہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے لیکن تین دن تقریباً تین دن سے ہم لوگ روڈوں کے اوپر ایسا چھوٹے چھوٹے ایکٹیویٹیاں کر رہے ہیں اللہ کی قسم سے پشاور میں اتنی چینج آئی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں پانچ سال جو بزر گئے پانچ سالوں سے پچھلے مرتبہ بھی میں آیا تھا دو آزار چار دو آزار تین میں لیکن اس طرح تبدیلی میں نے نہیں دیکھی ار طرف مایوسی مایوسی لیکن پشاور میں خوشیہ ہی خوشیہ ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہو ایک بہت بڑا ایونٹ اوگ آئی دری نیشنل گیمز بہت بڑا پروگرام ہوا نیشنل گیمز ایک پیغام امن و امان کے حوالے سے کہ پشاور میں امن و امان بس میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے بلوچستان کے کمران بھی کرپشن پاک سوچ کرے کہ انشاءاللہ ہم لوگوں کا بھی بلوچستان اس طرح خوشیہ سے برے جائے سکتے برپختوں کا سر ہم لوگ جہاں پر آگے بڑھتے ہیں جو ہمارے مونیٹرین ٹیم کے ہے ڈائی جہاں پر درستر جوتا دیپارٹمنٹ کے ڈریکٹر محمد عزت صلیری صاحب سر اسلام علیکم سر جہاں پر کافی مختلف گیمز میں مختلف کمپلیکس پر جا رہے ہیں آج جمعہ ہمیں موقع ملا ہے جہاں پر پشاور کے مختلف پار گومنے کی تو سر ہمارے بلوچستان خاص کر کوئیٹا میں اتنا ترقی نہیں ہے اتنا روڈے اتنی چیزیں نہیں ہیں جہاں پر ماشاءاللہ بہت کچھ ہے کیا ہمارا کوئیٹا بھی کبھی اس طرح بنے گا بس اللہ رمانے رہے ہیں سب سے پہلے آپ کو شکریہ آپ نے اس حوالے سے مجھے میرے بیو لینے کے لیے آپ پر چیز رائے ہیں پہلی بات تو یہ کہ ہم پچھلے گویا سات آٹھ دن سے بہت زیادہ بیزی تھے تو سفر کی تو خافر مسلسل ہم مختلف وینیوز پر وزید کرتے رہے اور کافی حد تک ہم نے بہت سے معاملات کو بڑے قریب سے دیکھا اور دکھ بھی ہوا بہت سے بلوئوں کی بہت سے شکریہ تھے بہت سے برابلم تھے جو ہماری لیول میں تھے ہم نیاد کرنے کی کوش کی لیکن بہت سے تو آج کا دن ملا تھوڑا ریلیکس ہے جب نماز پڑی املکہ چلے اس پارک کا نسک کریں دیکھیں کس طرح کا پارک ہے بہت سے 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 بہت پارک ہے اور کیوں نہیں انشاءاللہ ہمارے جو مجیدات سردی اللہ بلویسان ہے جاملی کمال خام صاحب مجھے امید ہے کہ وہ اپنے اس پہان سالہ ٹیلور میں ضرور اس سے بھی زیادہ خوبصر ہمارے بلوستان اس کی کوٹا کے اندر ایک اچھا خوبصورت پارک بنا کر دیں گے کیونکہ ہمارے کوٹا شاہد کے اندر کوئی بھی فیملی پارک ابھی تک ایسا نہیں ہے اس کیلی پارک تھا وہ بھی آدمی وارڈا نے اس کو کمیرشنل کر دیا تو میری ازاد کی طور پر سی ام صاحب سے ہی بزاری شاہ کے برائی بانی صاحب کے جو ہمارے بلوستان اس کی کوٹا کے رویمتی صرف پارک ہمیں بنا کر دیتا کہ ہماری فیملیاں پہ جائیں وہاں پہ اپنے فیملی پیسوں کے ساتھ پکلیگ منایا ہے وہاں پہ انچوائی کرنے اور فریش ہوں تینکیو سر بہت مربانی سر جی آپ لوگوں نے گفتگو سنی جہاں پر آئی ہوئی جو ہمارے ونیٹرین ٹیم کے دوستے ان لوگوں کے اپنے گفتگو سنی مطلب یہ پیکج برانے کا مقصد میرا یہ تھا کہ میں صرف یہ چیزیں دیکھوں یا یہ چیزیں آپ لوگوں کو دکھا سکوں کہ ہمارے بلوستان اس کے در لکومت کو اٹھا دوسرے ازلا کو آپ چھوڑیئے بی آہ بتیس یا چونتیس ازلا اس کی جو پرابلم ہے جو مسئلے مسائلے وہ الگ سی چیز ہے لیکن جہاں پر میں صرف یہ دکھانے کی کوشش کروں یہ پیکج اس لیے میں بنا رہا ہوں کہ جہاں پر کتنا ترقی ہو رہا ہے جہاں پر کتنا ترقیاتی کام ہو رہا ہے کیا ہمارے منسٹر صاحبان ہے جو اس وقت صاحب اقتدار ہے اسمبلیوں میں بیٹے ہوئے ہیں کیا ان لوگوں میں مطلب ذرا سے بھی یہ سوچ اور یہ فکر نہیں ہے جس طرح دوسرے سٹی بنے ہوئے ہیں میں تو فرس ٹیم جہاں پر پہلی بار جہاں پر آیا ہوں جہاں پر پشاور کو میں دیکھ رہا ہوں یقین جانئے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے جہاں پر پشاور میں گھومتے ہوئے خاص طرح میں پشاور کی ترکی دے کر میں بہت خوش ہوتا ہوں یقین جانئے مطلب لاسٹ میں جاتے میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اللہ ہمارے جو جتنے بھی منسٹر صاحبان ہے ان لوگوں کو یہ توفیق دے کے جن کا جو پیارا سا جو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے جنت سے کم نہیں ہے کوئٹہ جس کو جنت بھی کہا جاتا ہے جو ہمارے کوئٹہ کو بھی اسی طرح خوبصورت بنا لے خلیل ساجن پشاور